اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آج کی ریسپی ہے بٹر چکن بٹر چکن نام سے ہی بڑی یمی سی لگتی ہے اور کیونکہ یہ کریمی اور بٹر سے ملکے بنی ہے تو بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے بچوں کو بہت پسند آتی ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹیمارٹر لیے ہیں ایک پیاس لیے اور دو گرین چلیس لیے اور ان کا میں نے بنا لیا ہے پیسٹ ان کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے پیسٹ پنا لیا ہے اب تو یہ ہے کہ مجھے آسانی ہو جائے گی آگے کے لیے دہی ہاف کپ لیا ہے اس پہ میں نے نمک لال مرچ پاوڈر حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر یہ مسالہ ایٹ کیے ہیں اور ان کو اچھے سے کر کے مکس میں چکن کو اس میں میرینیٹ کر کے چھوڑ دوں گی اس ریسپی میں آپ بونلس چکن یوز کریں تو زیادہ اچھا ہے لکپائس بھی اچھا لگتا ہے اور موسٹلی بٹر چکن کے لیے بونلس چکن ہی یوز کی جاتی ہے دہی میں میں نے یہ ساری چکن جو ہے یہ ڈال دی ہے اور اس کو میرینیٹ کر دیا ہے اچھے سے اب میں اس کو چھوڑ دوں گی کچھ دیر کے لیے کم اس کم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ضرور چھوڑے گا تاکہ اس مطلب یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے یہ آپ سمجھ لیں بٹر چکن جو ہے انڈیا کی بھی بڑی مشہور ریسپی ہے لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے اور بناتے ہیں اچھے اب میں اس چکن کو فرائی کر رہی ہوں اچھے سے اس کو ہم جب تک کہ چکن ہماری پک جائے گی دس سے پندرہ منڈ میں یہ پک جائے گی اور دہی اور اس کا جو بھی ہے درائی ہو جائے گا تو ہم نے اس کو پکنا لینا ہے اچھے اب پین میں 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 نے اوئل اور بٹر ڈالا ہے کیونکہ نام سے آپ کو پتہ ہے کہ بٹر چکن بنا رہے ہیں تو افکورس بٹر تو ڈالے گا آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑا کم ڈالا ہے اچھے اس پہ میں نے دو ہری الائچی ڈال دیئے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس بٹر کے اندر یہ ہری الائچی ایٹ کر دی گئی ہے اب میں اس میں اس کا پیسٹ شامل کروں گے اور اس کو ہلکا سا دو سے تین منٹ کے لیے پکا لوں گی اچھے ادرا کلسن میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ اب اس میں ہم اس کو دو سے تین منٹ پکائیں گے اس کے بعد جو ہم اس میں اٹ کریں گے یہ جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا تمارٹر پیاز اور ہری مرچو کا یہ اس میں اٹ کر دیا جائے گا اب اس کو اچھے سے ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ کیونکہ ہمارے پاس ہم نے پیاس تمارٹر جو تھا وہ کچھا ہی تھا اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اس لیے ہم نے اس کو اچھے سے کک کرنا ہے کم از کم پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو کور کر دینا اور پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے ہماری چکن جو میں نے مرینیٹ کری تھی یہ فرائے ہو چکی ہے اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی سوپ گیا ہے ایک باول میں میں نے ہاف کپ ملک لیا ہے اور ہاف کپ ہی کریم لیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ چاہیں تو کریم زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں بہت زیادہ کریم اور بہت زیادہ کیونکہ بہت زیادہ ریسیپی ہے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اور یہ اب ہم اس کو آگے یوز کریں گے اچھے دیکھیں یہ جو ہمارا ٹیماتر کا پیسٹ ہم نے اٹھ کیا اچھے سے ہم نے کچھا کرنا ہے تاکہ یہ اس میں کوئی بھی کچھپ ان کی سمیل نہ رہے اب مسالوں میں اس میں نمک ہے ہلتی پاوڈر ہے ریڈ چھلی پاوڈر ہے زیرا پاوڈر ہے اور تھوڑی سی چینی اہم انگریڈینٹ اس کا تھوڑی سی چینی ضرور اٹھ کرے گا تو ایک بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے ٹیسٹ کو انہانس کرتا ہے ہاف ٹیسپون آپ اس میں چینی اٹھ کرے گا تو اب اس کو مزید کک کر رہے ہیں اچھے سے پکنے کے لئے اگر آپ کو لگے تو اس میں پانی بھی آپ اٹھ کر سکتے ہیں کہ یہ مسالہ ہمارا اچھا سا پک جائے کوئی کچھا پن اس میں نہ رہے اور اس کو ہم نے اچھے سے پراپر پکانا ہے جب ہمارا مسالہ اچھے سے یہ پک جائے گا پھر اس میں ہم اپنا نیکسٹ سٹیپ کریں گے اور نیکسٹ سٹیپ میں آپ اس میں اٹھ کرنے جائیں گے جو ہم نے دہی اور کریم کا مکسچر بنایا تھا وہ اٹھ کریں گے یہ ابھی آپ دیکھیں گے میں اس میں اٹھ کرنے جا رہی ہوں دہی اور کریم کا مکسچر یہ آہستے آہستے ہم اس میں اٹھ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اور مزید اس کو تھوڑی دیر پکنے کے لئے ہلکی آنچ پر اگم چھوڑ دیں گے ریسپی ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے بس آپ نے اس کے سٹیپس پر غور کرنا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپس کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ بہت ہی مزیدار سی یہ بٹر چکن تیار ہوگی اور آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی یہ ہماری جو ہے اب یہ مزید کھوڑ رہا ہے اب یہ جو میری چکن ہے یہ میں اس میں اٹھ کری ہوں یہ پوری کھوڑ ہو چکی ہے تو اس میں صرف مجھے اٹھ کرنی ہے اور اچھے سے مکس کر کے دو سے چار منٹ کے لئے اس میں میں مزید پکنے کے لئے اس کو چھوڑ دوں گی اب اس میں یہ اینڈ میں میں کسوری میتھی اٹھ کری ہوں یہ میں ایسی ہی ڈال دی لیکن آپ لوگ اس کو ہاتھ سے مسل کے ڈالے گا تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ میں ایک ہی ہاتھ سے کام کر رہی تھی اس لئے مجھے ایسی ہی ڈالنی پڑی پہرال یہ ہمارا فائنل لک ہے بٹر چکن کا بہت ہی ٹیمٹنگ ہوتی ہے بہت ہی آپ دعوتوں میں بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو خاص کر یہ بہت پسند آتی ہے اس کو نان سے کھائیں اور چاہیں تو گھر کی چپاتی سے کھائیں اینڈ میں آپ چاہیں اس میں مزید بٹر اور مزید کریم اٹ کر لیں یہ آپ کے اوپر ہے لیکن یہ بہت ریچ ریسپی ہے اور ٹیسٹی بھی